بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے آنے والے نئے دوستوں کو حوش آمدید ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں ساتھ میرے چیدی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے گا تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کے نوٹفکیشن بہت آنے آپ تک پہنچ سکیں یہ بہت ضروری ہے بیوز آج ہم بنائیں گے چکن اور ٹینڈے کی سبزی بہت مزیدار کھانے میں کم مسالوں میں تیار کریں گے بہت کم ٹائم میں اور جتنا مزے کا بنائیں گے تو انشاءاللہ بچے بھی آپ کے کھر کے بڑے آسانی کے ساتھ کھائیں گے انگرس میں آپ کو سلاسات بتا دی جاؤں گی اور میری ویڈیو کے لازلک ضرور دیکھئے گا تو چلیے سٹار کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں بیاز ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن 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 الرحمر یہ ایک بڑی سائز کا پیاس تھا اب میں اس میں ڈالی ہوں دو ٹرماتر در بھیانی سائز کے دو انچدر کا ٹکڑا کردو کشکی ہوگا ایک کڑی لیسون اب ہم اس میں ایک گلاس پانی ڈالیں گے جن پٹ سے ہم چکن اور ٹینے کی سبزی تیار کریں گے 1 ٹی بل سپون میں اس میں ڈالوں گی نمک بھرکے 1 ٹی بل سپون بھرکے جائے گا اس میں نال میچ پاؤڈر 1 ٹی سپون سوریس میں جائے گا ہلدی پاؤڈر اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اس کا جو ہے پانی جو کشک ہو جائے گا پھر ہم اس میں آئل ایڈ کریں گے اور اس سے ہماری سبزی جو ہے وہ تھوڑی سی سوٹ بھی ہو جائے گی دیکھیں دو سے تین ویٹ ہو گئے دیکھیں دو سے تین ویٹ ہو گئے بلکہ زیادے ویٹ ہو گئے چار ویٹ ہو گئے پانس ویٹ ہو گئے دیکھیں یہ مسائلے جو ہے اچھی طرح سے سوٹ ہو گئے اب میں اس کو بلینڈر میں ڈال کے اچھی طرح سے اس کو اب مکس کر لیں گے بلکہ سموذ سی پیسٹ بن جائے گی آپ چاہیں تو اس کو اسی طرح سے بھی پکا کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو بلینڈر بن جائے چیزہ سے سموذ پیسٹ بنا لوں گی تو یہ دیکھیں کتنے اچھا سا پیسٹ بن گے بہت جلدی پٹا پٹ سے اب ہم اس نے کوک گوئیلٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن اس کو مکس کریں گے دیکھیں کتنے زبرتس تو سموذ سی ہماری کریوی تھی آ رہی ہے ماشاءاللہ اب میں اس میں ڈالوں گے تقریبا سا سو پچاس گرام چکن اس کو مکس کر لیں گے اس کے ساتھ اچھی طرح سے دیکھیں اس کو تقریبا میں تین سو چار منٹ اسی طرح پکنے دوں گی اس کو کور کر دیکھیں اس کو کور کر دیکھیں پچی بن پانچ منٹ ہو گئے اب میں اس میں ڈالوں گی ڈالوں گی ڈالوں گی ڈالوں گی دیکھیں پچی بن پاس امیم ڈالوں گم ڈالarity ان کو اچھی طرح سے دھو کے ساف کر کے کٹ لیے ان کی کٹنگ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اب ان کو مکس کریں گے جس طرح سے یہ ہماری سبزی پکے گی ساتھ ساتھ ہمارا کوش بھی پکتا جائے گا اور ہماری جو سبزی ہیں وہ بھی اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا اور مسائلیں اچھی طرح سے دونوں کو لگ جائیں گے تقریبا 10 ملک ہو گئے اب اس کو چکر لیتے ہیں مسائلیں لے رہا کنگیں یہ دیکھیں تینڈے بھی ہمارے بلکل صافٹ ہو گئے اور چکن بھی کل گئے بلکل اب میں اس پائنٹ میں اب میں اس میں تقریبا 1 ٹک سپون چائنی سالٹ ایڈ کریں آپ چاہے تو اس میں چکن پاورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ سکیپ بھی کھا سکتے ہیں اب اس کو بکس کر لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے کشکو آرہی ہے اس میں سے اب میں 1 ٹک سپون میں اس میں سوکھی میں دی ایک کر ہوگی اس سے بہت اچھا فلیور آتے ہیں اور ماشاءاللہ سے دائجرز بھی بہت اچھا ہو جاتے ہیں کھانا اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں بلکل ریڈی ہوگی بیسے تو بلکل ہماری جو سبزی ریڈی ہوگی لیکن میں اس کو چاول کے سال سب کرنا ہے تو میں اس کا شعبہ بناوں گی اب اس میں پاری اٹ کریں گے جس مکسر بلینڈ میں میں نے اس کو بلینڈ کیا تھا میں نے اسے میں پایا ڈالتی تھوڑا سا مسائلہ لکھا تھا تو سارا بکے بس میں چل جائے گا اب اس کو تکیپ بھن اچھے طرح سے بھالا جائے دو سے تین تاکہ جو ہمارا شعبہ ہمارا سے پک جائے تو پھر ہماری ٹینڈے اور چکر کی سبزی ریڈی ہو جائے گی جو ہمارا بکے گیا اب پھرمی ہمارا بکےisms جب ہمارا چکر کی سبزی بندے سے شکر کے جوگو اس لئے میں نے اس کا شوربہ بنا لیا آپ چاہے تو اس کو بغیر شوربے کے بھی رکھ سکتے ہیں اب اس میں 1 ٹی سپر میں اپنی ساوہ گرہ مسائلہ اٹھ کروں گی فلے میں اس کی آف کر دوں گی اور اب اس کو ڈی شوٹ کر لیں گے اس کو ڈی شوٹ کر لیے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے یہ ریسپی پسند ہی ہوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنی دعب میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ